اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دستو آج کی وڈیو میں ہم کو جروری خبار جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے وڈیو گو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دستوڈو کو لائک بھی جرور کر دیں جو دست لائک کر دیتے ہیں انتو ہم دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ اچھلے بڑھتا ہے اپ ڈیٹ طرف پوری کا اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی خبار سعودی انشٹری آف ہیومر ایسویس کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی انشٹری آف ہیومر ایسویس کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی انشٹری آف ہیومر ایسویس کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ کہ اگر کوئی بھی سکس سے کوئی بھی غیر ملکی ہو اگر کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور دو سال کے لیے وہ ایگریمنٹ کرتا ہے اور ایگریمنٹ سے پہلے اگر وہ کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو بونس نہیں ملے گا وہ بونس سے ونچت ہو جائے گا اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کراچی سے سعودی عرب کے سہر ریاض آنے والے تقریباً پندرہ پاکستانیوں کو کراچی ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا ہے اپڈیٹ کون تک بتایا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ سگریٹ، تماکھو اور بھی جو نسے کے سامان ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر سعودی عربیہ آ رہے تھے اور ان کو کراچی ائرپورٹ پر ادھکاریوں کو سکھ ہونے پر ان کے سامان کی تلاصی لگئی تو ان کے سامان میں سے بڑی تعداد میں سگریٹ، تماکھو اور ساتھ میں باقی جو نسے کے سامان وغیرہ ہوتے ہیں وہ برامت کیے گئے تمام چیزوں کو جب تک لیا گیا ہے جبکہ جو پندرہ مسافر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ یہ لوگ پاکستان میں ہی گرفتار ہو چکے تھے اگر اتنا سامان لے کر یہ لوگ سعودی عربیہ آتے تو سعودی عرب میں بھی یہ لوگ گرفتار ہو سکتے تھے گرفتار ان کی سعودی ائرپورٹ پر بھی ہو جاتی تو آپ لوگ بھی سعودی عرب اگر زیادہ سامان نسے کے لے کر آتے ہیں تو آپ کو خطرہ رہتا ہے آپ تھوڑی بہت اپنے پرسنل استعمال کے لیے تھوڑا بہت لے کر آتے ہیں جسے جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کانون میں بتایا گیا اتنا اگر آپ لے کر آتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ لیمٹ سے زیادہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو سعودی ائرپورٹ پر پر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو فائن ہوگیرہ بھی پے کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً انیس ہزار سے زیادہ الیگل غیر ملکیوں کو سعودی عرب کے الگ الگ علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے یہ گرفتاری ایک ہفتے کے دوران کی گئی ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے بارہ ہزار چار سو چھتیس ایسے ہیں جو اکامہ قانون کی خلاف فرجی کر رہے تھے جبکہ چار ہزار چار سو چونسٹھ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی طریقے سے سرات پار کر کے سعودی عربیہ آئے ہوئے تھے اور ساتھ میں دو ہزار سات سو باسٹ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو لیور لوگ کی خلاف فرجی کر رہے تھے جبکہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران سعودی عربیہ سے پندرہ ہزار دو سو لوگوں کو ڈپورٹ بھی کر دیا گیا ہے یعنی کہ پندرہ ہزار دو سو لوگوں کو سعودی عربیہ سے نکال دیا گیا ہے یاد رہے کہ جن لوگوں کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے سعودی جیلوں سے بھیجا جا رہا ہے وہ تمام لوگ دوبارہ سعودی عربیہ کام کے سلسلے میں نہیں آسکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے یہ سکی بہت سے دوستوں کے میرے پاس اکثر سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم سعودی عرب سے یا پھر عرب دیس میں کام کرتے ہیں تو کتنا سونا لے کر انڈیا جا سکتے ہیں تو انڈیا کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے مطابق یا یوں کہلیں کہ کسٹم کا جو قانون ہے اس کے مطابق آپ انڈیا پچاس ہزار روپے کا سونا لے کر اپنے ساتھ جاتے ہیں تو یہ کسٹم ڈیوٹی فری ہوگا اس پر آپ کے خلاف کس طرح کے کوئی بھی کانونی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن اگر آپ اس سے زیادہ لے کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اگر کوئی لیڈیس ہے تو وہ ایک لاکھ روپے کا یعنی انڈیا ایک لاکھ روپے تک کا اپنے ساتھ سونا لے کر جا سکتی ہے اگر کوئی جینس ہے تو وہ انڈیا پچاس ہزار روپے تک کا اپنے ساتھ سونا لے کر جا سکتا ہے یہ کسٹم ڈیوٹی فری ہوگا اگر اس سے زیادہ آپ لے کر جاتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ ہوگا تو آپ کو کسٹم ڈیوٹی فیس ادا کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ بہت زیادہ لے کر جاتے ہیں تو پھر اس پر اگر آپ پکڑے گئے تو پھر اس پھر سونا بھی جب تو سکتا ہے اور آپ کے خلاف قانونی کروائی بھی کی جائے گی دوستو یہ تھی آج کی کوئی جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پیلی دوست ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سبجاری سے پیلی چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا اسے تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں سٹوڈینس ٹوپک کیسا جب ترکھے اپنا خیال کوئی خدا ہاں پہ